قرآن المجید والفرقان الحمید ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین فکان اللہ بکل شئیم علم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ امام الانبیاء ام المسلم الصلاة والسلام علیکہ رفی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ رحمت اللہ العالمين آج ہم اللہ کے فضل و کرم اور اس کے پیارے حبیب کریم روف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزلِ انائے سے ہمیں ایک تربیہ تین جس کے اندر حاضر ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے براکہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا صدقہ اللہ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کی سچی اور سچی غلامی جسی فرمائے اور جو حقیقتہ ختم نبوت ہے جب تک یہ زندگی کی آخری سانسے چاہ رہی ہو یا اللہ ہم سب کو اس پر ثابت قدم رہنے کی توری قطاب من مانے یہ کوئی مسئلہ کوئی عام نویت کا مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی فقہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی اور ایسا پرورام نہیں ہے یہ بہت حساس مسئلہ ہے جس کو جب مفتگو ہو رہی ہو اس کو توجہ کے ساتھ سننا بھی ہے ذہن کے اندر رکھنا بھی ہے اور جو چیزیں ساتھ ساتھ لکھنے والی ہوں ان کو لکھنا بھی ہے کیونکہ یہ ایسے مسئل ہوتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی انسان آگے پیچھے چلا جائے تو یہ کیونکہ کوئی عام بارگاہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ گفتگو اور یہ موضوع یہ قریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ ہے تو جتنی بارگاہ کوئی عالی ہوتی ہے اس کے عدا بھی آنا ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے ان سارے چیزوں کو ہم نے اپنے پیشے نظر رکھنا ہے اور یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے کہ آج یہ سلسلہ شروع ہوا ہو آپ نے اس مسئل کے اندر بیشمار موضوعات پر اس کے بارے میں گفتگو بھی سنی دلیل بھی سنے تو آج اسی زمن کے اندر چند گزارشات آپ کے سامنے میں بھی گوشت گزار کرنے کی کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر بھی یہ سلسلہ چلا تھا اور جو اس کے اوپر اترازات ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ذکر کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی جو عیت مقصہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کو قرآن پاک اگر مجود ہیں تو وہاں پر اس کو بعد میں لکھ لینا یا ابھی لکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی لکھیں گے تو آپ کے سے کئی غلطیاں اس کے اندر واقعہ ہو جائیں گے صورت احضاب ہے جس کے اندر صورت بائیس سپارہ ہے جس کے اندر رب زلجلال نے انشاءت فرمایا ہے یہ اس کی متعلقی سارے گفتگو اور پھر آدیس مبارکہ سے اس زمر میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے اس کا ترجمہ اور اس ترجمے کے اندر بھی بعد لوگ جو میرے معاملہ ہیں ایت وہ بھی یہی پڑھتے ہیں لوگ جن کے رد کیلئے ہم بیٹھے ہیں وہ بھی ایت مقصہ پڑھتے ہیں لیکن صرف مانا کرنے کے اندر وہ کیا کر لیتے ہیں وہ ردوں بدل کر لیتے ہیں اور اسے ثابت کرتے ہیں کہ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں اور ہمارا بھی یہی یقیت ہے ہم کم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی نہیں ہے وہ نبی مانتے ہیں لیکن آگے جو بات ہے اس کے اندر وہ گڑھ بڑھ کر دیتے ہیں اور جب انسان اس کے اندر ذرہ بھی تبدیلی کر دیتا ہے تو انسان کا جب ایمان باقی نہ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا یقین باقی نہ رہا تو پھر انسان کا ایمان چلا جاتا ہے انسان مسلمان نہیں رہتا انسان کافر کفر کے در چلا جاتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے وَخَاتَمًا نَبِيِّينَ وَخَاتَمًا نَبِيِّينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے تو یہاں پر خلقِ قینات نے تین چیزوں کا ذکر فرمایا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کی نفی کی ہے اور دو چیزوں کو ثابت کیا ہے پہلے کیا اشارت فرمایا کہ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ کہ میرا محبوب جس کا نام محمد ہے اور اس محمد نام کی شان کتنی ہے اس محمد نام کا مقام اور مرتبہ کتنی ہے کہ جب بھی آپ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیتے ہیں تو آپ کے یہ دونوں ہونٹ ہم سب کے یہ آپس میں ملتے ہیں تو یہاں پر پہلے ثابت یہ کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں پھر آکے دو چیزوں کی نفی کی وہ نفی کس بات کی کی جا رہی ہے اس بات کی کی جا رہی ہے کہ آپ کے بعد اور پھر اعلان کر دیا کہ وہ مردوں میں سے تم میں سے وہ جو مرد ہیں ان میں سے کسی کے وہ باپ نہیں ہیں یہ دوسری چیز کی نفی کر دی اب تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو آپ کے بعد کسی نبی کے نہ آنے کا اعلان کر دیا یہ نفی دو چیزوں کی کی جا رہی ہے ایک یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں دو چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے ایک یہ ہے کہ وہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور دوسرا یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا تو یہاں یہ تین چیزیں اس عیت مقصد سے جو ہم نے اخذ کی وہ یہ ہیں کس طرح میرے کریم آقا علیہ السلام کی شان اور وقام اور مرتبہ کیا ہے کہ کیوں نفی کی جا رہی ہے باپ سے اب باپ کے بارے میں جو قرآن ایک نظریہ دیا کہ کل جب قیامت کا دن آئے گا ہر رشتہ ہر رشتے سے بھاگ رہا ہوگا بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی لیکن جو اللہ نے تیرے اور میرے آقا علیہ السلام کے سر پر نفوت کا تاج سکایا ہے اس نبی کی شان کیا ہے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ کہ تمہارا غلط راستے پر چلنا فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ تمہارے پاس رسول ہے جن کی شان کیا ہے مِنْ أَنفُسِكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْهِ مَا عَلِدْتُمْ کہ ان پر گران گزرتا ہے تمہارا اور وہ کس بات کی حریص ہے گران کیا چیز گزرتی ہے کہ تم کفر کے اندر چلے جاؤ تم غلط راستے پر چلے جاؤ حریصٌ عَلَيْكُمْ وہ تمہارے ایمان لانے پر حریص ہیں کہ تم ایمان لاؤ اور یہی ان کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے تو یہاں یہ بھی پتا چل گیا کہ باپ ہونے کی نفی کیوں کی جا رہی ہے اس لیے کہ باپ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کل باپ اپنی اولاد سے اپنے بیٹے سے باغ رہا ہوگا لیکن نبی کی شان یہ ہے جو قبر میں کام آئیں گے جب کل حجر میں کام آئیں گے وہ کوئی اور نہیں آئیں گے وہ تیرے اور میرے آقا علیہ السلام کی ذاتھ ہے وہ عدیث مبرکہ آگے آئے گی پھر اس کے اندر اس کا ذکر کریں گے تو یہاں پر یہ دنیا کے جو نفسہ نفسی کا عالم ہے اس کے اندر یہ اعلان فرما دیا پھر دنیا کے اندر بشوار اور چیزیں قرآن کے اندر ایک اور جگہ رب زلجلال ایک پہلا سپارہ سورت بکرا ہے اس کے اندر بھی علماء نے لکھا ہے کہ کئی بزرگ تو ایسے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہر آیت سے ہم ختم نبوت ثابت کر سکتے ہیں ہر آیت قرآن کی سے لیکن کئی بزرگ ایسے ہیں نو سو اب ہم تو دس یا بیس یا تیس ایتیں پڑھتے ہیں تو انہوں نے نو سو تک ایتیں ایسی نکالی ہیں جس سے انہوں نے ختم نبوت کا مسئلہ ثابت کی ہے اب قرآن پڑھے رب زلجلال انشاءت فرمایا ہے پہلے سپارہ کے دل وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ لِكَ وَمَا أُنزِلَ مِنَ قَبْلِكَ کہ جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان اور یہاں یہ نہیں کہا گیا اب آقا علیہ السلام پر جو نزول ہے اس کو ثابت کیا جا رہا ہے جو پہلے انبیاء پر نازل ہوئے اس کو ثابت کیا جا رہا ہے تو یہاں پتا چلا کہ اگر کسی چیز نے جب ایک پہلی چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ جو پہلے انبیاء پر نازل ہوئے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جو آپ پر نازل ہوئے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جب پہلے انبیاء کے چیز نازل ہوئی اس کا بھی اعلان کر دیا جو آپ پر نازل ہوئی اس کا بھی اعلان کر دیا لیکن یہ اعلان کر دیا کہ کیونکہ قریم آقا علیہ السلام تو اسلام اللہ کے آخری نبی ہیں لہٰذا یہ نہیں کہا کہ جو آپ کے بعد کوئی آئے گا اس پر کوئی نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لانا ہے یہاں پر بتا دیا کہ پہلے نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان لانا ہے اور جو آپ پر نازل ہوئے اس پر بھی ایمان لانا ہے پتا چلا کہ آپ کے بعد کسی نبی اور رسول نے آنا نہیں ہے اگر آنا ہوتا تو رب زلطلال قرآن کے اندر اس کے بارے بھی اعلان کر دیتا کہ جو میرے محبوب کے بعد جو نبی آئے گا اس پر جو نازل ہونا ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے تو یہاں یہ بسلہ بھی ثابت ہو گیا پتا ہے رب زلطلال فرما رہا ہے کہ اس نبی پر جو نازل ہوگا ہے اس پر بھی ایمان جو پہلے نبیوں پر نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لہذا آپ کے بعد نہ کوئی نبی نے کسی لیے آنا ہے نہ کسی نے رسول بن کرنا دو چیز یہ ہوگی پھر فرمایا کہ پھر ہر دور کے اندر نبی آتے ہیں کوئی نبی ایک علاقے ایک قبیلے ایک قمبے کے لیے آیا لیکن کریم آقا علیہ السلام ایک قمبے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے ایک قبیلے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے ایک خانطان کے لیے نبی بن کر نہیں آئے ایک زمانے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افیشان اور مقام یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بینجے تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کر بینجا ہے آپ کے بعد کسی نبی کیونکہ پہلے دور کے اندر نبی آترے وقت کے اندر کہیں کہی آترے تو اللہ تعالی نے سب سے آخر میں تیرے اور میرے آتھا علیہ السلام کو بھیجا اور آپ کے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا تو آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ انسان کو شرف کس وجہ سے ملا ہے اب اس کی ایڈنگ دینی ہے کہ انسان کو شرف کس وجہ سے ملا ہے تو پہلی شرف کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اکل کی وجہ سے ایک شرف انسان کو ملا اکل کی وجہ سے کہ پہلا جو شرف انسان کو مل رہا ہے وہ انسان کے اکل کی وجہ سے لے اب اس کے پر یہ تابق دے کر آپ نے صرف گفتگو سواد فرمانی ہے اس کو ذہن میں رکھیں گے جس طرح آپ بہرہ بنا سکیں گے وہ آپ اس بنا لینا اب عقل اللہ نے دی ہے لیکن یہ عقل انسان کی یہ صحیح اور غلط کی پہچان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے اگر صرف انسان کہے کہ عقل ہی کافی ہے تو کئی لوگ ایسے ہیں جو بڑے عقل مند ہیں زیرے کہیں اب اس کے مقابلے میں پھر عقل مند لوگ آ جاتے ہیں اب ان دونوں کے درمیان اختلاف واقعہ ہوتا رہتا ہے اب مثلا ایک مناطقہ ہیں لوگ انہوں نے ایک دلیل پیش کی ہے کہ عالم حادث ہے کہ عالم یہ ہے جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ ختم ہونے والا ہے اس کے اندر تبدیلیاں ہاتی ہیں تغیر ہاتا ہے ایک وقت آئے گا یہ ختم ہو جائے گا اب دوسرا گروہ ہے انہوں نے کہا کہ عالم قدیم ہے قدیم کا معنی یہ ہے کہ وہ میشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں آئے گا اب ہر ایک گروہ نے اپنے اپنے دلیل پیش کیے ہر گروہ نے دلیل پیش کیے اب ہم ان دونوں کو دیکھتے ہیں دونوں طرف اہل علم لوگ ہیں عقل والے لوگ ہیں اب یہ ماننا پڑے گا کہ دونوں ایک چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں مثلا یہ مہنک ہمارے سامرے ہیں ہم کہتے ہیں ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا ایک گروہ کہتا ہے نہیں یہ پہلے نہیں تھا بنا ہے یہ بات میں یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے اب دونوں اپنے دلیل پیش کر رہے ہیں اب دونوں میں سے کس کی بات عقل تقاضہ کرتی ہے کہ پہلا گروہ بھی بات ٹھیک کر رہا ہے دوسرا گروہ بھی بات ٹھیک کر رہا ہے تو لہذا یہ عقل انسانی غلط اور صحیح کی پہچان کے لیے صرف کافی نہیں ہے اب اللہ نے انسان کو عقل دی شرف دیا مقام ملا لیکن صرف عقل کی بیرہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا رسولوں کو بھیجا جنہوں نے آ کر رہ نمائی کی کتنے کتنے زیرت لوگ تھے عرب کے اندر لیکن ایمان لانا نصیب نہ ہوا ایمان لانا نصیب نہ ہوا نصیب کس کو ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسول کی محبت کو ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور انبیاء کیا لے کر آئے وہ وہی لے کر آئے اور وہی نے بتا دیا اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے اس نے بتا دیا کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے تو دوسرا جو انسان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ عقل جو ہے یہ انسان کی شرف کا مقام ہے اس سے ملا نہیں فرمایا دوسرا مقام یہ ہے کہ انسان کو جو مقام اور ملا ہے وہ وہی کی وجہ سے انبیاء ہے اور انبیاء نے آ کر غلط اور صحیح کی پہچان انسان کو بتائی اور یہ اس وجہ سے جو عقل کامل ہوتی ہے یا شرف کامل ہوتا ہے وہ وہی کے ذریعے اور انبیاء جو پیغام لاتے ہیں اس کے ذریعے انسان کو جو ہے مقام اور مرتبہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے تیرے اور میرے آقا علیہ السلام کو مقام یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاہد بھنا کر بھیجا کہ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَانْ وَمُبَشِّرَانْ وَنَزِیْرَانْ اب پہلے انبیاء آئے رسول آئے انبیاء رسول آئے اس دنیا کے اندر وہ کیا کرتے رہے وہ پیغام حق لوگوں تک پہنچاتے رہے اب کسی کی قوم میں دس بندوں نے کلمہ پڑھا کسی کی اندر بیسرے پڑھا کسی کی قوم نے پچاس لوگوں نے کلمہ پڑھا کوئی چار سو کوئی دس کوئی سو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اللہ تعالی نے آپ کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے آپ کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا اب رب سلطلال کا ارشاد فرما رہا ہے وَقَزَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَاؤں وَسَتَ اللَّهِ تَقُولِ شُهَدَاءَ الْنَّاسِ وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا دوسرا پارہ ہے صورت بکرہ ہے اور آیت نمبر جس کے اندر رب سلطلال ارشاد فرما رہا ہے وَقَزَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَاؤں وَسَتَ اللِّ تَقُونُ شُهَدَاءَ الْنَّاسِ وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب امتوں میں سے افضل بنایا وَقَزَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ ہم نے تم کو بنایا اُمَّتَاً افضل اُمَّتَ وَسَتَ اللِّ تَقُونُ شُهَدَاءَ الْنَّاسِ کہ تم لوگوں پر گواہ ہو تم لوگوں پر گواہ ہو وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور تم پر اللہ کا رسول گواہ ہے تم پر اللہ کا رسول گواہ ہے تو یہ گواہی دینے والی ذات کون ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جترے پہلے انبیاء رسول گزرے ہیں یہ اُمَّتِ مصطفیٰ ان پر گواہی دے رہی ہے اور کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اُمَّتِ پر گواہی دے رہے ہیں تو یہاں یہ پتا چلا کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی نبی یا رسول نے آنا ہوتا تو خلقِ قینات اعلان کر دیتا کہ تم پہلے پچھلی اُمتوں پر گواہی دے رہے ہو بعد والے رسول تم پر آئی گا گواہی دے گا یا بعد یہ بتا دی کہ تم اُمتِ مصطفیٰ پہلی اُمتوں پر گواہ ہو اور اللہ کا آخری نبی جو بانے کر آیا ہے شاہد بانے کر آیا ہے وہ تمہارے اوپر گواہی دے گا کہ تم اللہ کے بندے اور اس کے رسول کو ماننے والے ہو تو یہاں اگر کسی اور نبی رسول کا آنا ہوتا تو یہ بتا دیا جاتا تو یہاں یہ بھی پتا چلا کہ جو شاہد بانے کر آیا ہے اور اُمت کو بھی یہ بقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملا اور قریب آقا علیہ السلام پر پوری امت پر گواہی دے رہے ہیں تو یہاں یہ مسئلہ ثابت ہوگا کہ آقا علیہ السلام پوری امتوں پر گواہی دے رہے ہیں یا رب نے یہ اعلان نہیں کیا کہ بعد میں آنے والا کوئی نبی کوئی رسول جو ہے ان پر گواہی دے گا تو جب آخری نبی تیرے اور میرے آقا علیہ السلام ہیں تو آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مقام یہ بھی عطا فرمایا کہ آپ پر دین جو ہے وہ مکمل کر دی دین کی تکمیل تیرے اور میرے آقا علیہ السلام پر ہوئی فرمایا سورت مائدہ ہے چٹہ پارا ہے جس کے اندر رب نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہا ہے سورت مائدہ ہے اس کے اندر آپ اس کو دیکھ لینا چٹہ پارا ہے کیونکہ یہ چھوٹے بچے بیٹھیں ان کی آیت نہیں صحیح کی جائے گی فرمایا آج کے دن تمہارے لئے اس دین کو مکمل کر دیا گیا وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَدِي اور میں نے تمہارے اوپر جو اپنی نیبت ہے وہ بھی کیا کر دی مکمل کر دی وَرَدِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا اور میں نے تمہارے لئے دین اسلام کو بطور دین جو ہے وہ پسند کر دیا ہے تو بتایا جارہ جب دین مکمل ہو گیا کسی نبی اور کسی رسول کے زمانے میں اللہ نے یہ نہیں اعلان کیا کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے جب دین مکمل ہو گیا تو پتا چلا جو دین لے کر آئے ہیں وہ بھی آخری ہے اور یہ دین بھی آخری دین ہے اس دین کے بعد نہ کوئی دین آنا ہے اور نہ کوئی نیا نبی آنا ہے جس لئے کوئی اپنا نیا دین بنانا ہے جو نیا نبی گونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے وہ کذاب ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا دوسرا ارشاد فرمایا حفاظتِ قرآن پہلا ہے تکمیل دین دوسرا ہے حفاظتِ قرآن اب یہاں جتنی پہلے کتابیں نازل ہوئیں جتنی صحیفیں نازل ہوگیں آج ہم اگر دھونڈنا چاہیں دیکھنا چاہیں تو آپ کو کوئی بھی پہلی کتاب اپنی اصلی حالت میں نہیں ملے گی کیوں؟ جیسے جیسے انبیاء حسل آتے گئے وہ چلے گئے لوگوں نے ان کا دین چھوڑا نیا نبی آیا اس کے دین کی طرف راوب ہوگے پچھلی کتاب کو چھوڑ دیا قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَخْنُ نَزْدَلْنَ الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی افاظت کرنے والے ہیں اور دوسرے موقع پر ارشاد فرمایے یہ سورة چودھوہ پا رہا ہے اس کا پہلا قید ہے اِنَّا لَخْنُ نَزْدَلْنَ الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی افاظت کرنے والے ہیں پھر دوسری اعتم قصہ فرمایے لَا يَقْتِهِ الْبَاطِلُو لَا يَقْتِهِ الْبَاطِلُو مِنْ بِعْنِ يَدِيهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ لَا يَقْتِهِ الْبَاطِلُو مِنْ بِعْنِ يَدِيهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ سورة حامین سجدہ سورت حامین سجدہ یہ غالباً جو بسمہ پارا ہے اس کے اندر یہ سورت ہے اس کی یہ اعتم قصہ ہے لَا يَقْتِهِ الْبَاطِلُو مِنْ بِعْنِ يَدِيهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ اس میں نہ آگے سے کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے اور نہ پیچھے سے کوئی داخل ہو سکتی ہے یہ قرآن کی افاظت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نہ اس کے اندر قرآن کے اندر نہ آگے سے کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے نہ پیچھے سے کوئی داخل ہو سکتی ہے جب قرآن آخری کتاب ہے جس کے اندر نہ آگے سے کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے نہ پیچھے سے ہو سکتی ہے اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر یہ قرآن نازل ہو گا ہے اس قرآن کی شان یہ ہے کہ جس کے اندر نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ گھٹایا جا سکتا ہے تو اس نبی کی شان بھی یہ ہے کہ اس کے بعد نہ کوئی نبی اور نہ کوئی رسول اور کوئی آن نہیں سکتا پھر تیسرا ارشاد فرما ہے صداقت قرآن آج قرآن جہاں چلے جائیں قرآن کی اوپر نہ کوئی شک کر سکتا ہے نہ کوئی شبہ کر سکتا ہے خود اللہ تعالی نے اس کی صداقت کا ذمہ لیا یہ ہر بچہ بچہ اس کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے پھر آگے جو سب سے عام مہنہ اور مفہوم ہے اب اس لفظ خاتم کے اندر پہلا معنی بھی وہ درست ہوتا ہے جو بھی ان کا مفسر جو بھی ان کا گفتہو کرنے والا ہوگا یہی مہنہ کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کی بات نہیں ہے وَخَاتَ مَنْ نَبِيِّنَ اب یہاں جو لفظ خاتم ہے یہاں پر آ کر سارا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے اب وہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ خاتم کا معنی ہے موہ لگانا خاتم کا معنی کیا ہے موہ لگانا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی نبوت پر موہ لگاتے گئے وہ نبی بار کر اس دنیا میں آتا گیا نعوذ باللہ منزالک وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موہ لگائی اور قادیانی باد وقت وہ بھی نبی بان کا نعوذ باللہ اس دنیا میں آگئے اب خاتم کا معنی اور وفہوم کیا ہے اس کو ساتھ ساتھ لگنا بھی ہو لیکن اس کو توجہ کے ساتھ سواب بھی کرنا ہے خاتمہ مخب اب یہ جو لوگت کی کتابیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یہ آج کے دور کی نہیں ہے یہ انیسویں صدی کی بھی نہیں ہے یہ اٹھارویں صدی کے بھی اندر بھی نہیں لکھی گئی یہ کتابیں لکھی گئی ہے تیسری اور چوتی صدی کے اندر پانچویں اور چھٹی صدی کے اندر جس دور کے اندر یہ قادیانیت کا فطرہ نہ تھا یہ قادیانیت تو کل کی بات ہے انیسو کے بعد اس کی بات ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خاتم کا معنی اس دور کے اندر لکھا ہے جب یہ کوئی ایسا واقعہ نہ تھا اب لوگ کہہ سکتے ہیں جی انہیں دین اسلام کے ساتھ محبت تھی تو اس لیے خاتم کا معنی انہوں نے یہ لکھ دیا اس وقت کیونکہ ختم نبود کا سلسلہ چار رہا تھا اس لیے انہوں نے معنی لکھ دیا نہیں اس دور کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں چار رہا تھا جس دور کے اندر انہوں نے یہ لوگت کی کتابیں لکھی اور ان کے اندر یہ معنی اور مفہوم لکھا ہے یہ لکھنے والے کون ہیں یہ اسحاہ ہے لوگت کی کتاب جس کے اندر معنی اور مفہوم الفاظ کے لکھے جاتے ہیں کہ یہ معنی کس سے نکلے اس کا معنی کیا ہے اس کا مفہوم کیا اس کی اصل کیا ہے تو پہلے کتاب السحاب لجوہری جو لکھنے والے ہیں وہ جوہری ہیں اور دوسری کتاب ہے لسان العرب یہ بھی لگت کی بہت ہی مشہور کتاب ہے لسان العرب اور اس کے لکھنے والے ابن مرزور ہیں اب پہلے جو علامہ جوہری ان کا پورا نام ہے علامہ حماد بن اسمیل الجوہی السحاب جن کی کتاب کا ذکر کی ہے ان کے جو مولف ہیں ان کا نام ہے علامہ حماد بن اسمیل الجوہی علامہ حماد بن اسمیل الجوہی اور ان کا سن بلادت ہے تین سو بتی ہجری ان کا سن بلادت کیا ہے تین سو بتیس ہجری اور سال وفات ہے تین سو تریانوے یا تین سو اٹھانوے دو اس کے بارے میں اقوال ہیں تین سو تریانوے یا تین سو اٹھانوے یہ ان کا سن وفات ہے دوسرے علامہ اب الفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور الفریقی المصری ان کا پورا نام لکھ رہے علامہ اب الفضل علامہ اب الفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور الافریقی المصری جن کا سن بلادت ہے چھ سو تیس ہجری جو تین چھ سو تیس ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ کا وصال ہے سات سو بیارہ ہجری اب یہ دو مسترد تریل کتابیں لوگت کی جو ہیں کہ ہر دور کے اندر ان کا ایک اپنا مقام اور ایک اپنا مرتبہ ہے اب اس کے اندر وہ اس خاتم کا معنی لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سہا جو پہلی جوہری کی کتاب ہے اس کے اندر وہ خاتم کا معنی لکھتے ہیں کہ خاتم اللہ لہو بی خیر خاتم اللہ لہو بی الخیر ختم اللہ لہو بی الخیر اب اس کا معنی کیا ہے کہ خدا اس کا خاتمہ خیر سے کرے خدا اس کا خاتمہ خیر سے کرے ختم اللہ لہو بی الخیر کہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ خیر سے کرے اب ہم بھی عام طور پر بولتے رheardے ہیں دعا مانگتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہم ساب کا خاتمہ امار پر فرمانا اب اس خاتمہ سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ہم مور لگا رہے ہیں بلکہ خاتم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو اس وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جا رہی ہوں یعنی جب ہماری زندگی کا اختتام ہونے لگے ہماری زندگی کی کتاب بند ہونے لگے یا اللہ اس وقت ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا ہو ایک معنی یہ ہے دوسرا یہ ہے وخاتمہ دل قرآن وخاتمہ دل قرآن دوسرا معنی اس کا یہ کی ہے وخاتمہ دل قرآن بللغت آخرہ کہ یعنی میں نے اس کا معنی یہ ہے خاتمہ تل قرآن ہے کہ میں نے قرآن کو ختم کر لیا اب لفظ جب بولتے ہیں قرآن کو ختم کر لیا یہ مفہومی طرح بولا جاتا ہے لیکن یہ بولنا نہیں چاہیے ہوتا ہے مثلا عربی کا لفظ ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں نے قرآن کو کیا کر لیا مکمل کر لیا یعنی شروع سے پرشروع کیا تھا اور آخر تک کیا ہو گیا اب یہ قرآن مکمل ہو گیا تو خاتم کا معنی پتا چل گیا کہ جو چیز مکمل ہو جائے جس کے بعد اور قرآن کا کوئی حرف کوئی لفظ نہیں آتا اس کو کیا کہتے ہیں خاتمہ تل قرآن کہ میں نے قرآن کو کیا کر لیا مکمل دور پر پڑھ لیا یہ دو مہنے ہو گئے تیسرا مہنے یہ ہے اختتاباتششیو اختتاباتششیو کہ میں نے اس چیز کو کیا کر لیا اختتام کر لیا مکمل کر لیا اب ایک اور اتراز ہو سکتا ہے آپ نے کہا کہ یہ خاتم کا معنی تو یہ ہے کہ چیز مکمل ہو گی اگر خاتم آدھ ہے ایک ہے خاتم تا کے اوپر زبر ہے دوسرا ہے کہ خاتم تیک نیچے زیر ہے اگر خاتم ہے تو پھر تو ہم کوئے ہو سکتے ہیں اتراز کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کا معنی یہ مان لیتے ہیں کہ خاتم کا معنی آخری ہے اب خاتم کا معنی کیا ہے خاتم کا معنی وہ کہے گی نہیں اس کا معنی یہ ہے مور ہے تو اس خاتم کا معنی کیا لکھتے ہیں لوگوں وہ کہتے ہیں چاہے خاتم زبر کے ساتھ ہو چاہے خاتم زیر کے ساتھ ہو دونوں کا معنی یہ ہے اور دوسرا کے اس کا معنی لکھتے ہیں وَخَتَامَتَشَّئِ آخِرَهُ یعنی خاتوا خاتمی خطام خطامن چار صورتیں لکھ دیں ایک ہے خاتم خاتم خالف تا میم اب یہ لفظ مشکل ہے آپ سارے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ سن کر رہی ہے خاتم خالف تے اور میم تے کے اوپر زبر ہے دوسرا ہے خاتم پیسی طرح لکھ رہے ہیں خالف تے میم تے کے نیچے زیر ہے تیسرا ہے ختام خیق نیچے زیر ہے آگے تا ہے اس کے آگے علف ہے آگے میم ہے ختام اور تیسرا یہ ہے وَالْخَتَامَ وَالْوَاوْاَوْاَلِفْ لَامْ خَاَلِفْ تَاَلِفْا اور مِم یہ چار لفظوں کے اندر آ جاتا ہے سب لفظ آ سکتا ہے خاتم خاتم ختام اور ختام اگر چاروں صورتوں کے اندر یہ لفظ آ ہے تو سب صورتوں کے اندر اس کا معنی خاتم ہی ہے یعنی ختم ہونے والا جہاں تک اور آگے رشاہت فرماتے ہیں کہ سب کا ایک ہی معنی ہے اور کسی چیز کے آخر کو خاتم تششیہ کہتے ہیں یعنی جب کسی چیز کا آخر آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں خاتم تششیہ کہ یہ چیز کا کیا ہے آخر آگے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے خاتم الانبیاء ہے سب سے آخر میں آئے ہیں آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا یہ علامہ جوہری السحاہ کتاب جو لوگت کیا ہے انہوں نے اس کا معنی یہ کی ہے اب علامہ عبر منظور لسان العرب کے اندر لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مختلف مثالیں دے کر بیان کرتے ہیں ختام الوادی اکساہو و ختام القومی و خاتمہم و خاتمہم آخرہم و محمد خاتم الانبیاء علیہ وآلہم الصلاة وہ کہتے ہیں کہ خاتم الوادی یہ وادی کا اختدام وہ کیا ہے کہ اکساہو یعنی جو اس کی انتہا ہو اس کو کیا کہتے ہیں خاتم الوادی کے یہ وادی کے کیا ہے انتہایا پر وادی ختم ہو رہی ہے و ختام القوم اگر ختام القوم کا معنی کیا اب بولا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر یہ قوم کیا ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے و خاتمیہم و خاتمہم آخرہم محمد و خاتم الانبیاء فرمایا خاتم ہو یا خاتم ہو اس کا معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں پھر فرمایا لسار العرب کے اندر میں التعظیم کے حوالے سے کتابِ التعظیم اس کے حوالے سے لکھتے ہیں و خاتم و خاتم من اسماء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی تنزیل عزیز لیکن رسول و خاتم النبیین اے آخرہم و من اسباء العاقب ایزن و معنو آخر الانبیاء یعنی خاتم اور خاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ہیں اور قرآن مجید میں جو آیا ہے یعنی سب سب نبیوں سے پیچھے آنے والا اور حضور کے اسماء میں سے آقبی ہے اور اس کا میں نبی آخر الانبیاء ہے خاتم کا میں نبی آخر الانبیاء آقب کا میں نبی کیا ہے آخری نبی تو یہاں نام سے بھی پتا چر رہا ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اب آخر کے اندر نتیجہ وہ یہ نکالتے ہیں کہ خاتم کی تا پر زبر ہو یا زیر اس کا معنی کیا ہے آخر ہے اور اس کی معنی کی تعیید کے لیے اہلِ لوگوں نے ایک پسری عیس سے بھی استدلاع کیا ہے وہ عید ہے تیسوہ پارہ ہے سورت متففین ہے سورت کونسی ہے متففین جس کے اندر رب زلطلال کی رشات فرمارا ہے وَا خِتَامُهُ مِسْق وَا خِتَامُهُ مِسْق فرمایا کہ اے آخرہو مِسْق یعنی اہلِ جنت کو جو مشروب پلایا جائے گا کل قیامت کے دن جو اہلِ جنت ہوں گے ان کو ترہ ترہ کے مشروبات پلایا جائیں گے فرمایا اس کے آخر میں انہیں کسطوری کی خشبو آئے گی یعنی جب وہ شراب پیئے گے شراباں تہورا تو آخر کے اندر جو انہیں کسطوری کی خشبو آئے گی وَا خِتَامُهُ مِسْق یعنی جو آخر کے اندر جو خشبو آ رہی ہے وہ کس کی آ رہی ہے وہ کسطوری کی آ رہی ہے تو یہ عامی خاتم کا معنی کیا ہے جو آخر کے اندر خشبو آنی ہے وہ کورسی ہے وہ کسطوری کی ہے تو خاتم کا معنی کیا دکھلا کہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہے جو آخر بھی ہو جب ہم کہے کہ یہ آخری صاف ہے اب اس سے پیچھے اور صاف نہیں بن سکتی تو خاتم کا معنی ہے جو سب سے آخر میں آنے والا ہے اب جو منکرین ختم نبوت ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں خاتم کا معنی آخری مراد نہیں لیا جا سو میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا بلکہ لوگت کی کتابے میں موجود ہے کہ جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس کے اندر ایک لفظ کے دو معنی ہیں ان میں سے اگر ایک معنی مراد لینے پر زد نہیں کرنی چاہیے دونوں معنی اگر لیے جا سکتے ہیں تو لینے چاہیے یہ ان کا اتراز ہے وہ کہتے ہیں کہ سیاہ و نسان و عرب دونوں میں خاتم کا معنی مہر یا مہر لگانے والا بھی مذکور ہے وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کتابوں کے اندر جو معنی خاتم کا وہ یہ بھی لیا گیا ہے کہ مہر یا مہر لگانے والا اہل کا یہی مہنہ اچھا اور شان و شوقت کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے اس کے صحیح مناسب بنتا ہے یہ وہ لوگ امارے لوگوں پر سوال کرتے ہیں کہ دیکھو جی اس کا معنی اسی کتاب کے اندر لوگت کے اندر اس کا معنی مہر ہے یا مہر لگانے والا ہے اور یہی معنی جو ہے یہ رسالت کی جو شان ہے اس کی زیادہ مناسب ہے وہ کس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء پر مہر لگانے والے ہیں جس پر حضور نے مہر لگا دی وہ نبوت کے شرف سے مشرف ہو گیا اور جس پر مہر نہ لگائی وہ نبوت کے منظر پر فیض نہیں ہو سکتا لہٰذا نعوذ باللہ من ظالک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی اور ان کے عادیانی وہ بدبخت وہ کیا گئی یہ ان لوگوں کو سوال ہیں وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ انہیں مہر لگائی اور یہ بھی کیا بن کر نبی بن کر آگے ساتھا لوگوں کو یہ دلیلیں پیش کرتے ہیں اور عام بندہ جب یہ باتیں سنتا ہے کہ قرآن سے وہ ثابت کر رہے ہیں تو وہ بندہ ماننے کے لیے دیار ہو جاتا ہے ورنہ کون ہے جو آپ نے آگ کو جہنم کی آگ میں ڈال لیں کوئی بھی نہیں ہے لیکن یہ چیزیں وہ بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ مہر خاتم کا معنی مہر ہے اور مہر کا یہ ہے کہ جس پر مہر لگا دے وہ اس کو نبوت مل جاتی ہے تو لہٰذا یہاں پر یہ معنی ہے لیکن اگر ان کا یہ بھی ماننا جائے کہ اس سے مراد مہر ہی وہ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سے بھی کوئی اتراز نہیں ہے پر لسان العرب میں ہے وَخَتَمَهُ يَخْتِتْ يَخْتَمَهُ خَتْمًا وَخِتَامًا تَبَهُفَ وَمَخْتُومٌ وَمُخْتَطَمٌ شَدُّ لِلْمُبَالِقَةِ یعنی ختم کا معنی مور لگانا ہے اور جس پر مور لگا دی جائے اس کو مختوم اور مبالگا کے طور پر مختم کہتے ہیں یعنی اب یہ مور کا معنی اور مفہوم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح اب تھوڑا سا پیچھے جائیں یہ بزرگ بیٹے ہیں جب منی آرڈر آتا تھا جس تھیلے کے اندر وہ پیسے ہوتے تھے اب اس کے اوپر وہ طاقہ بغیرہ ڈالتے تھے پھر اس کے اوپر پرچی لگاتے تھے اور اس کے اوپر مور لگی ہوتی تھی اس کے اوپر مور لگی ہوتی تھی یہ اعلان ہو رہا ہوتا تھا گویا کہ جب داخانے میں پہنچتی تھی کہ یہ جہاں سے چلی ہے اس کی مور ہے اور ہم تک یہ پہنچی ہے یہ صحیح سلامت پہنچی ہے اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا تو خاتم کا معنی بھی یہ ہے کہ اگر اس کا مور ہی لیا جائے تو اس کا معنی اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ میرے کریمہ کا آخری نبی ہیں آپ نے نبوت پر مور لگا دی اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آ نہیں سکتا اور دوسرا معنی اس کے بعد لکھتے ہیں یعنی اگر اس کی بارے کا ترجمہ غور سے انسان پڑے تو یعنی ختم اور تابہ کا لغت میں ایک ہی مہنہ ہے تابہ اور خاتم کا لغت میں ایک ہی مہنہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اس طرح ڈھام دینا اور مضبوطی سے بند کر دینا کہ اس میں بار سے کسی چیز کے داخلہ کا امکان ہی نہ ہو اس طرح بند کر دینا کہ بار سے کوئی چیز اس کے اندر داخل نہ ہو سکے جب خاتم النبی بنا دیا کوئی ایک مور لگا دی اس باب کوئی بند کر دیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول اس کے اندر داخل ہو نہیں سکتا اب خاتم کے مہنے میں قادیانو کے ایک اور دھوک ہے وہ کیا کرتے ہیں لفظ خاتم کا مہنے کرتے وقت ان کی طرف سے دھوکہ دیا جاتا ہے وہ آپ غور سے سنے تاکہ اگر آپ کے سامنے شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کو کرے تو آپ کے پاس ایسا اتھیار موجود ہو جس سے آپ اس کے شک و شبہات کو دور کر سکے وہ لوگوں کے ذنوں میں یہ شبہ پیدا کرنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں میں نے خود ایک کسات بات ہوئی تھی وہ اسی سے وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں خاتم النبیین لیکن قرآن میں خاتم کا لفظ نہیں بلکہ خاتم کا لفظ ہے اب جہاں سے وہ فرق ڈار رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں خاتم کا لفظ نہیں ہے بلکہ ایک اور سا لفظ ہے خاتم النبیین کا لفظ ہے اگر خاتم ہوتا تو ہم بھی مانتے ہیں کہ آپ اس سلسلہ کو ختم کرنے والے ہیں اب کیا چھوٹا سا بالکل عام بندے کو یہ بات سمجھ نہیں آتی جو عربی سے نہیں واقع اس کو نہیں پتا چلتا آپ کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں خاتم ہوتا تو ہم بھی مان لیتے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد کسی نبی اور رسول ہیں نہیں آنا کیونکہ قرآن میں لفظ خاتم ہے لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ خاتم کہتے ہیں عربی کے اندر موہر کو تو ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرتے ہیں ہم تو کیا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اشار ہے کہ جس پر وہ ٹھپا لگا دے موہر لگا دے وہ نبی بن جاتا ہے اور تم کہتے ہیں کہ حضور کی عامہ سے ربود کا سلسلہ ختم ہو گیا اب یہ جب ایک عام بندے کے سامنے سوال کیا جائے نا تو ایک مرتبہ بندہ دنگا جاتا ہے کہ دیکھو جی ہمیں تو کہتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنا اور یہ کہتے ہیں کہ جس پر نبی مور لگا دے وہ ہی نبی بندہ اور ہمارے یہ عمار بھی ہے کہ جتنے انبیاء رسول کو یہ تاج ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا یہ صدقہ مدینہ کے تاہیدار جائے ہیں کسی اور کریں آقا علیہ السلام کے صدقے پر ملے ہیں لیکن جہاں جو وہ محنہ کر رہے ہیں یہ دھوکہ دینے کے لیے ہیں تو تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کیا یا ہم نے بلند کیا یہ ان کا اتراز ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر لفظ خاتم ہوتا تو پھر ہم بھی یہ مال لیتے کہ آپ اللہ کی آخری نبی ہیں جہاں پر لفظ خاتم ہے اور خاتم کا معنی ہوتا ہے مور لگانا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جس پر مور لگا دے اس کو نبوت کا تاج مل جاتا ہے لہٰذا وہ کہتے ہیں کیا ہم شان بلند کر رہے ہیں یا تم شان یہ بلند کر رہے ہو یہ اتراز ہے جو ان کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ خاتم کہتے ہیں مور لگانے والے کو وہ ہے حضور جس پر مور لگا دے وہ نبی بن جاتا ہے تو ہمارے مرزا صاحب پر بھی ناؤزم اللہ مرزا علیہ حضور نے مور لگا دی اس لیے وہ حضور کے صدقے سے نبی بن کے لا حولہ ولا قوغادہ اس کافر پر اس پر بخت پر جھوٹے پر بے شمار لانت ہو اب یہاں پر پیچھے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ خاتم کا معنی کیا ہے آخری اور خاتم کا معنی بھی کیا ہے آخری لوگوں کی جس کتاب کے اندر دیکھ رہے ہیں اگر وہ مور پڑی میں زد ہو تو پرانے وقتوں کے اندر پہلے میں نے آپ کوئی مثال دی وہ ڈاکیے والی کہ جب منی آڈ رہتے تھے اور پہلے دور کے اندر بادشاہ جب اپنے رکے جب اپنے خط کسی کے پاس اب تو ٹیل فون ہے ٹیل فون کر لیتے ہیں پہلے بادشاہ اپنے رکے لکھتے تھے خط لکھتے تھے ایک بادشاہ دوسرے کو خط لکھتا تھا اب کیا ہوتا تھا بادشاہ خط لکھتا تھا اس کو بان کرتے تھے اس کے اوپر بادشاہ کی مور لگتی تھی اگر تو وہ صحیح سلامت اس کے مور صحیح سلامت ہوتی جس کے پاس پہنچتا تو وہ سمجھ جاتا کہ یہ خط کے اندر کوئی ردو بدل نہیں کیا گیا یہ صحیح سلامت میرے پاس آگیا ہے اگر خدا خاصتہ راستے کے اندر اس مور جو لگی ہوئی ہے اس کے اندر کوئی گھڑ پڑا ہو جاتی تو وہ سمجھ جاتا کہ یہ خط میرے پاس صحیح سلامت نہیں آیا تو مور کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز اس کے اندر داخل ہو گئی ہے اب اس کے اندر نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی اگر خاتم بھی ماناکار مان لیں یا خاتم بھی مان لیں تو ہر لیاسی یہ پتہ لگتا ہے کہ میرے نبی آخری نبی بار کر آیا ہے آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آ نہیں سکتا تو یہ چیزیں جو قرآن موقع سے ہم نے اخذ کی کہ خاتم النبی آخری شہی یا خاتم النبی آخر نبی یہ قرآن پاک سے ہم نے پڑا اور پھر قرآن کہتا ہے کہ وَأَنْزَلْنَا إِلْهِكَ الذِّكْرَا لِتُبَيِّنَ لِلْنَّاسِ مَا نُزِّلِ عَلَيْهِم اے بابوب اس کتاب کو ہم نے تیرے قلب منور پر ناظر فرمایا کہ لِتُبَيِّنَ لِلْنَّاسِ تاکہ آپ لوگوں کو بیان فرمائیں تو یہاں پر اس کا مطلب اور مفہوم اور دہا لوگوں کو بتائیں اس کے بیان کرنے کا فرض ہم نے آپ کے ذمہ لگا دیا ہے اللہ تعالی نے آپ کو قرآن سکھایا اور اس کا مفہوم بھی بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کا مفہوم لوگوں کو بتایا اور ساتھ ساتھ یہ بھی شان عطا کر دی کہ آپ لوگوں پر کیا کرتے ہیں اہتِ تلاوت کرتے ہیں لوگوں کو کتاب سکھاتے ہیں اقبت سکھاتے ہیں اور لوگوں کو پاک اور صاف کرتے ہیں تو یہ بیان کرنے کے بعد پیرے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں خاتمن نبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آیا یہ کون میں بیان فرما رہے ہیں یہ خود کریم آقا علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ ہمیں بیان فرما رہی ہے کہ میرے بعد اور کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا اب ختمہ نبوگت پر آدیس مبارکہ بے شمار آدیس مبارکہ موجود ہے جس کے اندر حضر زیفہ جو صحب سنر رسول یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو میرے قریم آقا علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ کون منافق ہے اور کون ایمان والا ہے میرے نبی کی شان تو یہ ہے نا کہ دل کی قفیت کا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس غلام کو بتا دیا تھا کہ کون منافق ہے اور کون مسلمان ہے جب کوئی ایسا بندہ فوت ہوتا تو لوگ آ کر آپ سے پوچھتے تھے اے حضر زیفہ بتاؤ تو سی اس شخص کے جنازے میں جانا ہے یا نہیں جانا جس کے بارے میں آپ کہہ دیتے کہ یہ مومن ہے صحابہ جانتے تھے اور جس کے بارے میں کہہ دیتے کہ اس کے نہیں جانا تو صحابہ نہیں جانتے تھے آج ہم ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جیساہی مارکت انہوں نے بھی چلے جاتے ہیں وہ قادیانی کئی لوگ چلے جاتے ہیں قادیانی مارکت کیا ہے وہ بندہ ہی تھا مارکت چلے جاتے ہیں اور نے میرے قریم آپ کا نے کیا اپنے غلاموں کو بتا دی اور پھر ایک اور نشانی بتا دی فرمایا کہ اگر منافق اور مومن کی پیچان کرنا چاہتے ہو تو میں نہیں پتا چاہ رہا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے اس کے سامنے حضرت علی کا ذکر کرو اگر اس کے چہہ کھل جائے خوشی سے تو سمجھ لو یہ مومن ہے اگر چہہ پر بل آ جائے تو سمجھ لو یہ منافق ہے یہ کس طرح میں بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب وہ کیا بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واللہ انی لعالم الناس بکل فترت ہی قائنة فيما بینی وبین الساعت وما بھی الا ان یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ فی ذالک شیئن لم يحدسو غیری لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وہو جا حدث مجلسا آنا فیه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَوَيُعُدُّ الْفَاتَنَ مِنْهُنَّ سَلَاسٌ لَعَزِيدَ شَيَّنْ وَبِنْهُنَّ فَتَنٌ قَرِهِ السَّيْفِ مِنْهَا سِغَارٌ وَبِنْهَا قِبَارٌ قَالَ زَيْفَا فَزَحْبَ اُلَائِكَا رَحْتِ قُلْ مُغَيْرِ اب اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ بے خدا حرف اتنا جو قیامت تک برپا ہونے والا ہے میں اسے تمام لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں یہ کون کہہ رہے ہیں یہ حضرت عزیز 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 کو نہیں چھوڑیں گے تین فطرے ایسے ہیں فرمایہ جو کسی چیز کو نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کئی فطرے موسم گرمہ کی آنیوں کی طرح ہیں یعنی جس طرح موسم گرمہ کے اندر تیز لو چلتی ہے تیز آواز چلتی ہے وہ ہر چیز کو جلا کر رکھ دیتی ہے کئی فطرے ایسے ہوں گے جو انسان کے امانوں پر اس طرح عاملے کریں گے کہ انسان کا امان بچانا مشکل ہو جائے کئی ایسے فطرے ہیں ان میں بات چھوٹے ہیں اور بات بڑے ہیں اور عزیف نے فرمایا ان حاضرین مجلس میں اب میرے سبا کوئی باقی نہیں اس لیے مجھے سارے فطروں کے بارے میں پتا ہے اور حضرت عزیف ایسی بروی ہے واللہ ما عدری اناسیہ اصحابی امتناسو واللہ ما تارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد الفائتنہ دے اللہ انتنا قدیہ الدنیا جب لوگوں میں معاہو سلاسو میں ادن فسائد اللہ قد سمباہو لنات اسمی و اسم ابی ہی و اسمی قبیلہ تھی حضرت زیفہ کہتے ہیں با خدا میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھیوں نے اسے فرموش کر دیا جان پوچھ کر بلا دیا جب ایسے وہ بھول گئے با خدا اختتام دنیا تک جتنے فطرے پر پا ہونے والے ہیں ان کے ایسے قید جن کے پیری کرنے والے تین سو یا زید ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قید کا نام اس کے باپ کا نام اس کے قبیلے کا نام ہمارے سامنے ذکر فرما دیا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے فطروں کے بارے میں صحابہ کے سامنے بتا دیا اور پھر بتانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیث مبارکہ سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کتاب ابو دعود از زنن کتاب الفطن والملاہم باب ذکر الفطن جس کے اندر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے فرمایا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَّهُ سَيَقُونُ فِي أُمَّتِي کہ آن کریم میری امت کے اندر قضابونا سلاسونا کہ میری امت کے اندر تیز قضاب آئے گئے کلوہم ہر ایک انہو یزمو یہ گمار کرے گا کہ انہو نبیون کہ وہ کیا ہے نبی ہے ہیں وہ جھوٹے تیز لیکن ہر کو بندہ یہ کہے گا کہ میں ہی نبیوں وہ خیال کرے گا فرمایا وَآنَ خَاتَمَنْ نَبِيِّينَ اے لوکو میں آخری نبی ہوں لا نبی ابادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب فتح تجال کے بارے میں بھی رشاد فرمایا اس معفوم کے ایک دوسری حدیث ہے جس کے رابی حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لَا تَقُومَ السَّاعَتُ حَتَّى يَبْحَسُ الدَّجَّالُونَ غَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنَ السَّلَاسِينَ قُلُّهُمْ يَعْزَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهُ فرمایا قیامت کریم قریبے قیامت کے اندر کیا ہوگا تیز قضاب آئیں گے تیز قضاب آئیں گے اور ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں اور پھر یہاں پر ایک اور بات کرتے چلیں اب مسیلمہ قضاب جس کا آپ نے کسر سے ذکر سنا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تھا اب وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جی مرزا تو محمد رسول اللہ کو نبی مانتا ہے کیا کرتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی نبی کریم سے محمد رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں اب یہاں پر وہ بھی بات حل کر دیتے ہیں کہ مسیلمہ قضاب نے خط لکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف اور اس کے اندر اس نے کیا لکھا تھا اس نے کہا کہ کہ یہ مسیلمہ جو اللہ کے رسول ہے کہ مسیلمہ قضاب آپ نے آپ کو رسول کہہ رہا ہے کہ وہ یہ خط لکھ رہا ہے کس کی طرف محمد الرسول اللہ کی طرف اب یہ اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے جس طرح یہ لوگ امیوائی فرصاتے ہیں کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں وہ مسلمہ قضا بھی اپنی رسالت کا بھی اعلان کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اعلان کر رہا تھا وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ نبی نہیں ہے میں ہی نبی بن کر آیا ہوں بلکہ اپنی نبوت کا بھی اعلان کر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اعلان کر رہا ہے تو صحابہ نے حضرت وقر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا اور جہاد کس طرح کیا تھا کترے صحابہ اس کے اندر اور یہ تدبینِ قرآن کا معاملہ بھی اس وقت پیش آیا ہے جب صحابہ شہید ہوئے حافظِ قرآن تو آپ فکر پڑ گئے کہ اگر اس طرح صحابہ شہید ہوتے گئے تو پھر یہ قرآن کا کیا معاملہ بنے گا تو پھر یہ تدبینِ قرآن کا معاملہ پیش آیا تو یہاں پر آگے پھر ارشاد فرمایا کہ یہ تجار علمہ ساز کو کہتے ہیں جو لوہے پر سونے کے پانی چڑھا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور یہ لوگ بھی اسی طرح دھوکہ دیتے ہیں کسی کو کوئی وزر کا اعلان کر رہے ہیں کسی کو کسی کے اور معاملہ کا پیش کر رہے ہیں لیکن دوستانِ زیبقار یہ سب کوئی ختم ہونے والا ہے حق تو یہ ہے کہ بندہ ایمان کی حالت کے اندر اس طریقے سے جائے وہی بندہ فامیاب ہے یہاں پر بھی آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی یہ دلیل ہے یا صرف رسالت کا ذکر نہیں کیا صرف خالی نبوت کا ذکر نہیں کیا کیوں ہو سکتا تھا صرف رسالت کا ذکر ہوتا کوئی کہہ دیتا کہ آقا علیہ السلام نے اپنے آخری رسول ہونے کے اعلان کیا نبی ہونے کے اعلان نہیں کیا صرف نبوت کا اعلان نہیں کیا وہ سکتا تھا وہ یوں کہہ سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے تو نبی ہونے کے اعلان کیا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں یہ رسول بانے کا رہا ہے میرے آقا علیہ السلام نے دونوں نفذ فرمائے فرمایا 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 کہ میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں فرمایا مجھ پر رسالت بھی ختم ہو گئی مجھ پر نبوت بھی ختم ہو گئی فلا رسول ابادی ولا نبی ابادی اے لوگوں میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا آگے ایک اور حدیث مبارکہ ہے کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ اللہ لَمْ يَبَاسُ نَبِيًّا اِلَّا حَزَرْ اُمَّتُهُ الْدَجْعَلْ وَآنَ آخرُ الْاَنْبِيَائِ وَأَنْتُمُ الْآخرُ الْاُمْمُ وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مُحَالَتَ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے بھی نبی آئے جتنے بھی رسول آئے ہر نبی ہر رسول اپنی امت کو یہ ڈراتا رہا کہ لوگوں دجال آنے والے اس دجال کی فطرے سے بچو وہ آیا اس نے اپنی قوم کو ہر نبی رسول نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا وہ پیغام دے کر چلے گئے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَآنَ آخرُ الْاَمْبِيَاء میں آخری نبی ہوں وَأَنْتُمَ الْآخرُ الْاُمْمَمُ اَرْتُمْ آخری امت ہو فرمایا خارج فیقم لَا مَحَالَتَ یقیناً اس امت کے اندر لَا مَحَالَتَ اور لازمی طور پر دجال اس امت کے اندر ہی آئے فرمایا یہ آج کی بات ہے سارے نبی اور رسول رات تیرے اپنی امتوں کو لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کیونکہ میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو اور اس امت کے اندر لازمی طور پر دجال آئے گا امام ترزب نے کتاب الملاقب کے اندر یہ ہر اندیس لبیت کی ہے قَالَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ لَوْقَانَ بَعْدِ نَبِيُّنْ لَوْقَانَ بَعْدِ نَبِيُّنْ لَقَانَ عُمَرْ بِنِ خِتَاب اے لوگو اگر میرے بعد کسی نبی اور رسول نے آنا ہوتا تو وہ کون آتے وہ عمر بن خداب آتے لوگ آنا اگر کسی نہیں آنا ہوتا لہذا یہ پتہ جلا کہ آپ کے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا اچھی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبو کے لیے جانے لگے آپ نے حضرت علی کرم اللہ حجر کریم کو مدینہ کے اندر اپنا نیاب مقرر کیا ان کے دل کے اندر یارضو بچر رہی تھی کیا جہاد کا وقت ہے جہاد پر جانا چاہئے میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتا جا کر تشبیر کے اخلاف جہاد کرتا لیکن آقا علیہ السلام نے ان کو مدینہ میں ٹھہرا دی جا تو یہ جب بات پہنچی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا علی تیرا مقام اور تیرا مرتبہ کیا ہے فرمایا جس طرح حرون علیہ السلام موسی کے قائم مقام تھے کہ جب موسی کے لئے ملہ کہیں جانتے تو حرون علیہ السلام کو اپنا نیاب بنا کر جاتے تھے موسی بھی نبی تھے حرون بھی نبی تھے لیکن فرمایا یہ منزل مقام وہی ہے کہ جو نسبت حرون علیہ السلام کو موسی علیہ السلام کے ساتھ تھی وہی ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو میں گویا کہ یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جس طرح موسی علیہ السلام حرون کو نبوگت کا تاج پہنا کر جاتے تھے اس طرح میں بھی دجھے پہنا کر جاتا لیکن میرے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا میں آخری نبی اور رسول ہوں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمایا فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال اور پہلے انبیاء کی مثال جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں کماسلی راجل نے بنا بیتن بنا بیتن یہ اس طرح ہے کہ جس طرح ایک شخص نے گھر بنایا اور گھر بڑا حسین و جمیل بنایا بڑا خوبصورت بنایا لیکن ایک کھونے سے ایک اینٹ نہیں لگائی اب دیکھنے والے آپ کے دور سے دیکھتے ہیں بڑا عالی شان محل بنا ہوگا ہے بڑا عالی مکار بنا ہوگا ہے وہ نزدیک آتے ہیں اس کے اندر گھومتے ہیں اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت مقام ہے بڑے عالی مکار ہے لیکن جب ان کی نظر اس جگہ پڑتی ہے جہاں وہ اینٹ نہیں لگی ہوئی تو کہتے ہیں یہ کیسا معامل ہے کہ ایک خالی اینٹ جو ہے جہاں جگہ چھوڑ دی اگر یہ اینٹ لگ جاتی تو اور خوبصورت مکار بن جاتا فرمایا اے لوگو وہ اینٹ کونسی ہے وہ امارت ہے انبیاء کی کم بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر وہ ایک مثال دی جا رہی ہے کہ یہ امارت جو بنی ہے یہ انبیاء کی امارت ہے اس کے اندر ایک جگہ اینٹ کی چھوڑ دی گئی وہ اینٹ کون ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات فرمایا جب وہ اینٹ لگ گئی اب مکار مکمل ہو گیا اب اس کے اندر کوئی اور اینٹ لگ نہیں سکتی اس طرح جتنے انبیاء رسل آئے اب وہ جگہ خالی تھی وہ خالجہ کا کس لیے تھی وہ میرے لیے تھی جب میں آگے اس دنیا کے اندر اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول آ نہیں سکتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فُد دل تو علی الانبیاء بسطتی اللہ تعالی نے مجھے انبیاء پر چھے وجہ سے فضیلت دی ہے پہلی کہ آتائی تو جوابی القالمی اللہ تعالی نے مجھے جوابی القالم اطاف رمائے جن کی علیت علیتہ وزاحت کروں گا وَنُصِرْتُ بِرْرْوَبِ اللہ تعالی نے روح کے ذریعے میرے مدد کیا ہے وَحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمِ اللہ تعالی نے میرے لیے مالِ غنیمت کو حلال کیا ہے وَجُوْهِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا اللہ تعالی نے پوری روح زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے وَطَهُورًا وَفَقِيزًا بَنَا دیا ہے وَأَرْسِلْ إِلَى الْخَلْقِ قَافَتًا وَخَاتِمَ بِهَا النَّبِيُّونَ اور انشاء فرمایا وہ ارسلہ وَأَرْسِلَا یہ دو لفظ آگیا ہے اب ارسلہ بھیجا گیا مجھے الَالْخَلْقِ مَخْلُوق کی طرف ساری کی ساری مخلوق کی طرف میں ایک ہتے کے لیے ایک قوم کے لیے ایک گھرانے کے لیے ایک علاقے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے بلکہ میں تو ساری اللہ کی مخلوق کے لیے بھی بن کر آئے ہوں وَخَاتِمَ بِهَا النَّبِيُّونَ اور مجھ پر نبوت کا جو دروازہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے اب سب سے پہلے جو لفظ آیا ہے کہ جوامِ الْقَلَمِ اسے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے جوامِ الْقَلَمِ یہ ہوتے ہیں کہ الفاظ تھوڑے ہیں تھوڑے الفاظ ہوتے ہیں لیکن وہ ان کے اندر جو مفہوم اور معنی مفہوم ہوتے پورا سمدر ہوتا ہے کتنا انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے انسان کے اوپر مراز کھلتے جالے جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ نے شان عطا کی تھی دوسری ہے روح کے ذریعے بدل فرمائے گئی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خاص مقام عطا کیا تھا فرمائے ایک مہنیے کی مسافت پر اگر دشمن ہوتا تو اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح بتاری یہ تو قریب آقا کی شان ہے میرے قریب آقا علیہ السلام انہیں حضرت عمر کی شان بیان فرمائے فرمایا اے لوگوں میری عمر کی شان کیا ہے میری عمر کا مقام کیا ہے فرمایا جس وہ گلی سے بزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ چین کر دیتا ہے شیطان اپنا راستہ چین کر دیتا ہے یہ کس کی ہے یہ عمر کی شان ہے جو میرے قریب آقا کی بائیگاہ میں بیٹھنے والا ہے تو بیٹھنے والے کی یہ مقام ہے تو جو خود اس دنیا کے اندر تشریف لائے ان کا مقام اور برتبہ کیا ہے پھر فرمایا میرے لئے مالِ غنیمت حلال کر دیا یہ کسی نبی اور رسول کے لئے پہلے حلال نہیں تھا یہ مقام ملے تو اللہ تعالی نے تیرے اور میرے آقا علیہ السلام کو عطا پھو گیا پھر تیسری اگری صورت ہے کہ میرے لئے سارے روئے زمین کو پاک کر دیا گیا ساری روئے زمین کو پہلے قمتوں کے اندر خاص مقام تھے جہاں ان کوئی بادر کرنی پڑتی تھی یہ اللہ تعالی نے تیرے اور میرے آقا کے صدقے ہم پر کروں فرمایا جہاں وقت ہو نماز کا ہم وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں اور اگلی آخری بات جو ہے فرمایا مجھے تمام مخلوق کے لئے رسول بنا کر بیچ جا گیا ہے کسی ایک علاقے کے لئے نہیں کسی ایک قوم کے لئے نہیں بلکہ زمین کے اندر جتنی مخلوق ہے اس کے لئے جو آسمانوں کے بور اس کے لئے اللہ تعالی نے ساری مخلوق کے لئے جس صورت کے اندر ہو اللہ تعالی نے مجھے رسول بنا کر بیچا ہے اور آخری بات یہ ہے کہ میری ذات سے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا کہ اللہ تعالی نے اب میرے پار کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا اب یہ سلسلہ جو ہے وہ یہاں پر ختم ہو گیا ہے تو اللہ تعالی اپنے حبیب کے سر کے ہم سب کو یہ جو مسئلہ ہے کہ قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا حدیث مبارکہ بے شمار ہیں اگر قرآن کی اور آیات پڑھتے چلے جائیں تو کافی وقت آپ نے رات کو خطاب بھی سنا خطرت خطاب تھا اس کے اندر بھی اور بے شمار آیات ہیں یہ تھوڑا وقت ہے میں نے کافی چیزیں جو ہیں مقصر کے آپ کے حقاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش کی کیونکہ یہ اصل بڑا تھوڑا سا مشکل کام تھا اس کی مطابق میں نہیں کر سکے کہ ہر ہر ایک لے کے لفظ جو ہے آپ کو نہیں کھا سکتا لیکن جتنی میری کوشش تھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے یہ ریکارڈیویاں وہاں سے اگر نوٹس بنانا چاہتے ہیں یا اگر کوئی اور حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے علیہ در سے نوٹس بنا جو سکتے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑے تو ہم یہی کیتا ہے حدیث مصطفیٰ پڑے تو وہاں بھی یہی نتیجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ آپ کے بعد رسول آئے گا کوئی جس طرح کو مہنے بیان کرے مورگ مالا معنی بیان کرے خاتم کا معنی بیان کرے خاتم کا معنی بیان کرے سب کل آپ سینہ تان کر یہ کہہ سکتے ہیں وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ خاتم کا معنی آخری ہے اور آخری سمرات کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے اللہ تعالی ہمارا جہاں بیٹھنا اپنی بارکاہ کے اندر قبول فرمائے اللہ تعالی اپنے معقوب کی سچی علمی ہم سب کو نصیب فرمائے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ فرمائے قبلہ وسلم علماء وسلم مکرم